تو آج میں نے بنائی ہے پاستی تو بہت ہی مزے کی بنائی ہے تو چلیں دیکھتے ہیں ملکہ کہ میں نے کس طریقے سے یہ بنائی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کریں کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ سے میں بھی بلکہ ٹھیک ٹھیک ہوں تو آج کی ریسپی میں میں بناؤں گی چکن کیمے کی پاستی بہت ہی ایزی اور سمپل طریقے کوئی زیادہ چیزیں ایڈنیس میں بھی میں نے کرنی تو اس کی جو ہے پاف جو ہے وہ تو میں نے ریڈک کر لیا ہوا ہے تو آپ کو وہ ریسپی میں نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کی تھی تو آج میں بنانا سکھاؤں گی کہ میں پاستی کیسے بناتی ہوں تو اس کے لئے میں نے کیمہ لیا ہے آدھا کلو میں نے کیمہ لیا ہے دو کلیے میں نے لسن کی لیا ہے ان کو فائنلی چاپ کر لیا ہے دردری میں نے کٹی ہوئی لال مرچ لیا ہے وان چمچ وان ٹیبل سپون جو ہے اور دو میں نے کنور کیوب لیا ہے وہ میں نمک ایڈ نہیں کروں گی صرف وہ کنور کے جو ہے نا کیوب وہ ایڈ کروں گی کیونکہ اس میں اندر کافی زیادہ نمک ہوتا ہے اگر آپ نمک زیادہ کھاتے ہیں تو آپ اس میں تھوڑا سا ایڈ کر سکتے ہیں تو چلیں پہلے یہ جو ہم نے فیلنگ کرنی ہے وہ ریڈی کر لیتی ہیں کیونکہ پاستی کی جو بنائی ہوتی دو وہ تو میں نے پہلے اور ریڈی کار کے رکھی ہوئی ہے تو چلیں ہم شروع کرتے ہیں بنانا تو یہاں پہ میں نے رکھ لیا ہے ہانڈی چولے کے اوپر اس کے اندر میں دو سے تین چھوٹے چمچ آئل کے ایڈ کروں گی زیادہ ہم نے ایڈ نہیں کرنا تو تھوڑا سا یہ گرم ہوتا ہے تو اس کے اندر ہم لسن ایڈ کریں گے تو یہ تھوڑا سا گرم ہو گیا تو اس کے اندر ہم لسن ایڈ کریں گے تو بس اس کو ایک مینٹ تک ہم اس میں سوٹے کریں گے زیادہ نہیں کرنا تو ایک مینٹ تک ہمارا ہو گیا اب ہم اس کے اندر کیمہ جو ہے وہ ایڈ کریں گے بسم اللہ اور اس کو اچھے سے ہم بھونیں گے اس میں پانچ سے چھے منٹک تو بات جس وقت ہمارے جو کیم ہیں وہ کلر اس کا چینج ہوگا پھر ہم اس کے اندر جو کالی مرچ ہے اور ساتھ میں وہ کنور کے کیوب ایڈ کریں گے تو فائنلی ہم نے اس کو چھے منٹک بس اچھے سے بھون لیا تو یہ دیکھیں اس کا کلر چینج ہو رہا ہے تو اس کو میں نے تین منٹک بھون لیا ہے اور اس کا دیکھیں کلر بھی چینج ہوگا اب ہم اس کے اندر کالی مرچ جو ہے وہ ایڈ کریں گے اور جو کنور کے دو میں نے کیوب بتائے تھے وہ ایڈ کریں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر کے تو چار منٹ اور بھون لیں گے اس کو اچھے سے تو آپ اگر کیمان نہیں لینا چاہتے ایڈ نہیں کرنا چاہتے اس کے اندر پا فیسٹی کے اندر تو آپ کر سکتے ہیں کہ بھون لیس چکن لے کہ اس کو اچھے سے اوبال کے اس کے ریشہ کر لیں آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں جو آپ کو ایزی لگے تو آپ چکن جو پاستے والے چھٹ چھٹے سے کیوب ہوتے ہیں آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی پہ ڈپینٹ کرتا ہے کہ آپ کو کیا پساند ہے تو مجھے پساند ہے کیمان تو میں کیمان ایڈ کرنی لگی تو بس ہم اس کو مزید دو منٹ اور بھونیں گے تو کے نیچے سے فلیم ہم بند کر دیں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ ہمارا کیمان علیدہ ہو گیا اور آئیل جو ہے وہ علیدہ ہو گیا تو بس اس پوائنٹ پہ ہم نیچے سے فلیم بند کر دیں گے اور اس کو ایک پلیٹ میں نکال لیں گے تو یہ دیکھیں کیمان میں نے پلیٹ کے اندر ڈا لیں جتنی دیر تک یہ تھنڈا ہوتا ہے اتنی دیر تک ہم نے جو پاپ پیسٹی کو دینی ہے شیپ ہم پہلے وہ ریٹی کر لیتے ہیں تو جتنی ہمیں ضرورت ہے ہم اتنا جو ہے اس میں سے لیں گے دیکھیں کتنی اچھے سے ہماری جو ڈو ہے وہ ریٹی ہے تو چلے میں اس کو پہلے شیپ دیتی ہوں تو بس اس میں سے ہم ہاف کر لیں گے اور اس کو پلیٹ کے اندر رکھیں گے اور اس کو ہم شیپ دے لیں گے تو یہ دیکھیں میں نے اس کو بے لیا اب میں ایک ڈککن کی مدد سے اس کو شیپ دوں گی آپ کے پاس جو بھی چیز ہو آپ اس سے شیپ دے سکتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے شیپ دے لی اب سائیڈوں سے ہم یہ اتار لیں گے تو یہ دیکھیں چھے پیٹیز بنیں گے تو اب اس کو سائیڈ پہ رکھتی ہوں تو یہ جو ہم نے سائیڈوں سے اتار ہے اس کو بلکل ہم نے کور نہیں کرنا بس ایسے ہی کر کے تو اس کو اس کے اوپر تھوڑا ساٹھا لگا کے تو اس کو بے لینے تو اس کے بھی چھے پیس ہم اسی طرح ریٹی کر لیں گے تو یہ دیکھیں یہ بھی میں نے ریٹی کر لیا اب ہم اس کو سائیڈ پہ کرتے ہیں اور اس کے اوپر ہم فل کرتے ہیں کیمہ جو ہم نے ریٹی کیا تھا تو یہ دیکھیں میں نے سب کے اوپر کیمہ رکھ دیا اب ہم اس کے اوپر جو دوسری بنائی تھی بیس وہ اس کے اوپر رکھیں گے ایسے باری باری اور فوق کی مدد سے ہم اس کو ایسے جوڑتے بھی جائیں گے تاکہ کھلے نہ تو یہ دیکھیں میں نے ان کو یہ شیپ دے دی فوق کی مدد سے اب اس کے اوپر میں انڈے کی جو ہے زردی وہ ساری اس کے اوپر لگا دوں گے تو یہ دیکھیں میں نے ساری اس کے اوپر زردی جو ہے انڈے کی وہ لگا دیا اب اس کو میں دس منٹ تک اورون میں رکھوں گی اورون کو میں نے پانچ منٹ پہلے فری ہیڈ پہ رکھا ہوا تھا تو چلیں میں اس کو رکھتی ہوں تو جب جائے ریڈی ہوتے ہیں پھر آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی اچھی ہماری پاستی جو ہے ریڈی ہو گئے تو اگر آپ کو یہ دیکھیں پیچھے سے بھی میں دکھا دیتی ہوں بلکل بہت اچھے سے ہماری ساری پاستی جو ہے وہ ریڈی ہو گئے ہیں تو اگر آپ کو میری یہ والی ریسیپی اچھی لگی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں فیم نیور فرنڈ کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھنا نیور فرنڈ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے آپ اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ